دوستو سائیور فروڈ سے جڑی ہوئی ایک خوز خبری آپ سب کے لئے آ چکی ہے یعنی کہ اب اگر دھوکہ داری کے جریحے سے آپ کے پیسے کہیں جاتا ہے کسی دوسرے کے خاتے میں یا پھر کوئی اور لینے کی کوسیز کرتا ہے تو ایسے میں آپ کے گئے ہوئے پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں لیکن آپ کو کرنا ہوگا چھوٹا سا کام بہت زیادہ بڑا کوئی روکیٹ سائنس والا کام نہیں ہے بہت چھوٹا سا کام ہے کیا کرنا ہوگا میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھئے تاکہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کی محنت کی کمائی جو ہے وہ کوئی بندہ لٹنے کی کوسیز کرتا ہے تو ایسے میں آپ ان کو سنبھال سکو تو سائیبر کرائیم کیا ہے مجھے آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پھر بھی میں ایک لین میں یہاں پہ بتاؤں گا کوئی ویکتی آپ کو کال کرتا ہے گلت جان کر یا مطلب آپ کو دیتا ہے یا تو پھر آپ کو لالج میں ڈھال کر آپ سے انفرومیشن لینے کی کوسیز کرتا ہے آپ کے بینک ایکاؤنٹ کی یا تو پھر کوئی بھی انفرومیشن آپ کے آدھار کارڈ کا ہو سکتا ہے آپ کے دوکیومنٹ کا ہو سکتا ہے آپ کے سوسل میڈیا ایکاؤنٹ کا ہو سکتا ہے یا تو پھر لٹری کی لالج دے کر آپ سے آپ کی جانکریہ مانگتا ہے یا تو پھر آپ کو کہتا ہے کہ اتنے روپے اتنے جما کرنا ہے پیسے بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ مطلب ان سب چیزوں کو سائبر کرائم کہتے ہیں اور یہ جو لوگ ہے وہ بھارت میں سائد ہی کوئی ایسا بیکتی ہوگا جو ان سے بچا ہوگا مطلب ان کے کال سے بچا ہوگا بہت بار میرے پاس بھی کال آیا ہے تو ان سب چیزوں سے بھولے والے یا تو بھی تھوڑے لالچی ٹائپ کے لوگوں کو بچانے کے لیے سرکار حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے قدم لے چکی ہے لیکن اب جو ہے تھوڑا سا اس بارے میں سکتی یہاں پہ دکھائے جا رہا ہے ہم مینسٹری کی اور سے ایک ہیلپ ڈیکس جاری کیا گیا ہے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے کافی شٹرکلی ایکسن لیا جا رہا ہے ایک اپریل دوہجار ایس کو ایک نمبر ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا تھا 155 260 یعنی کہ 155 260 یہ جو نمبر ہے اس نمبر کو ابھی آپ اپنے فون میں سیب کر لینا ویڈیو پہلے پورا دیکھ لو تو یہ جو نمبر ہے جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یا تو پھر کوئی بندہ آپ کو فساتا ہے یا تو فسانے کی کوسز کرتا ہے یعنی کہ آپ ٹھک چکے ہو یا تو پھر وہ کوسز میں جاری ہے ابھی تو ایسے میں آپ کو اس نمبر پر کال کرنا ہے کال کر کے اس بیکتی کی جو بھی جانکری آپ کے پاس ہے اس کا نمبر ایکاؤنٹ نمبر جہاں سے زیادہ زیادہ جو جانکری آپ لے سکتے لیجئے پھر یہاں آپ سکایت کروا کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں جس سے کی وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر ایکسن لیں گے اچھا اگر پیسے آپ کے کھو بھی چکے یعنی کہ جا چکے لوٹ چکے تب بھی آپ کے لیے یہ نمبر ہے آپ کو اسی نمبر پر کال کرنا ہے سکایت درج کرانی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر جتنا جلدی جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی لگ چکی ہے مطلب چنہ تو آپ ان کو کال کرے کال کر کے یہاں پہ جو بھی جانکری آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سیئر کریں گے سیئر کرنے سے ایک ٹیکٹ آئی ڈی جنریٹ ہوگا وہ آپ کو بھی مل جائے گا میسیج کے جریعے سے یا تو پھر آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں اب کیا ہوگا آپ کی ایکاؤنٹ اور اس بیقتی کی ایکاؤنٹ جس میں آپ کے پیسے گئے ہیں ان کی ڈیس بورٹ پر سو ہونے لگے گا اور ساتھ ہی اس ایکاؤنٹ کو وہ بلوک کر سکتے ہیں اس ایماؤنٹ کو جہاں پہ ہے وہ ہی رکھنے کے لیے ایکاؤنٹ کو بلوک کیا جاتا ہے اس کے بعد سائبرکرائم پورٹل جو ہے یہ اس بینک کو جس بینک میں یہ پیسے گئے ہیں اس بینک کو نوٹیس بھیجتی ہے کہ اس کے بارے میں جل 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 جانکاری آپ کرو اور انفرمیشن ہمیں دو اس کے بعد جو ہے دوستو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے بہت آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے دوستو اسی پورٹل سے جڑا ہوا ایک خوزکبری بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے آپ کو ہی بتا دیتا ہوں بری خبر جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کچھ راجیوں کے لیے یہ نمبر جاری کیا گیا ہے میرے ساتھ بنے رہی ہے آگے خوزکبری بھی آپ کے ساتھ میں کچھ راجیوں میں نام اگر میں آپ کو بتاؤں جو لیسٹ میرے پاس ہے اس لیسٹ کے حساب سے جو انفرمیشن میرے پاس ہے اس انفرمیشن کے حساب سے چھتیسگر ڈلی مدھیپردیس راجستان تلنگنا اتراخند اور up کے لیے یہ 155-260 نمبر جاری کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو اپنی حساب سے بتا دوں میرے اس فون میں میرے لیسٹ میں جو ہے اوڈیسا نہیں تھا میرے اس فون میں اوڈیسا کا ایک sim card لگا ہوا ہے میں نے اس نمبر سے ابھی بھی call کیا 155-260 پر تو یہاں سے جو ہے میری بات ہوئی یہ جو portal ہے وہ بھی ہے وہاں connect ہوا میرا call اور ان لوگوں نے مجھ سے یہی جانکری دی کہ آپ کے پاس کبھی بھی ایسا کچھ ہوتا تھا آپ اس نمبر پر call کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس راجے میں ہو یا کہاں آپ کے ساتھ دھوخہ دھڑی ہو cyber crime کا مطلب ہے فون کر کے ہی ہوگا یا تو پھر internet کے جریح سے ہوگا تو یہاں پہ راجے یا پھر جگہ کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ جس بھی راجے سے بلونگ کرتے ہو آپ کا account جس بھی راجے میں ہے آپ وہیں call کریے یعنی کہ آپ 155-260 پر ہی call کریے آپ کا call جو ہے صحیح جگہ connect ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ سکایت یہاں پہ دے سکتے ہیں دیکھئے ایک بات کا ہمیں ایسا آپ کو دھیان رکھنا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو سکایت دینی ہے اور ایک بات اور بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو ہمیں ایسا یہ سوچنا ہے کہ آپ اتنے لکھی نہیں ہو کہ آپ گھر میں بیٹھے آپ کو کوئی بھی call کرے گا اور آپ کو لاکھوں روپے آپ کی جیب میں ڈال لے گا یا تو پھر کوئی call کر کے آپ کا کام جو ہے جو بینک میں جا کر لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد وہ کام ہوتا ہے وہ آپ کے گھر بیٹھے ہو سکتا ہے نا تو اس لئے کوئی تجربہ والا بیقتی جو ہے ان سے ملے بات کرے یا تو پھر بینک کی help line number جو ہے بینک کی ویب سائٹ سے ہی نکالے گوگل سے نکالنا نہیں ہے بینک کی ویب سائٹ سے نکالے ان کو پوچھے ان کو ان کے بارے میں جان کر دے وہاں سے جو ہے آپ کی ساری انفرومیشن آپ کو مل جائے گی اور ایک بات کو آپ کو دیان میں رکھنا ہے میں بہت سارے بات آپ کو یاد کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ یاد رکھ پائیں کی نہیں لیکن پیسوں کی بات ہے تو بھئی ہر کسی کو ہر کوئی بات یاد رہے گا کوئی بھی بیکتی آپ کو جب لالچ دیتا ہے شروع میں وہ آپ کو لالچ دے گا اس کے بعد آپ سے اس لالچ کے بہانے سے آپ سے روپے دھیرے دھیرے چھوٹی رقم مانگنے کی کوسز کرے گا یہ فراڈ ہے جب بھی کبھی آپ کے پاس کوئی کول آتا ہے آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہو تو سمجھ لو بھئی یہ جو آپ کا خوشی ہے وہ زیادہ در تک نہیں چلنے والا ہے یعنی کہ جب بھی کبھی یہ جو ٹھک کول کرتے ہیں لوگوں کو یہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لالچ دیں گے یا تو پیسوں کا لالچ ہو سکتا ہے لوٹری کا لالچ ہو سکتا ہے یا تو پھر بہت بڑا کام ہے بینک کا کوئی کام ہے آپ کا ہو نہیں پا رہا ہے وہ بولیں گے سر آپ کا فون میں ہی ہو جائے گا اس سے جہریے سے یہ جو پیسوں والا لالچ ہو وہ آپ کو دیں گے تو بولیں گے آپ کو چھوٹا سارا کم جو ہے ڈیپوزٹ کرنا ہے پانچ سو ہزار پاندھو سو چار ہزار پانچ ہزار کا وہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ ڈیپینڈ مطلب کرتا ہے وہ سوچیں گے پھر آپ کو بہاں پلیں گے اچھے سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے میں فسنے والا ہے تو دو ہزار چار ہزار بول کے اسی طرح دیرے 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 کرتے کرتے وہ آپ سے لیتے جائیں گے تب تک لیتے جائیں گے جب تک آپ دیتے جاؤ گے یعنی کہ یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے گھنٹہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے بعد میں وہ آپ کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے جو بینک والا بات ہے بینک والا بات مطلب ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا کافی پہلے سے چلتا تھا اگر ہوں رہا ہے تو وہ بیکتی آپ سے آپ کی اکاڈ گی جان کرییا مانگے گا پھر آپ کی اکاونٹ سے پیسے بڑھا لے جائے گا ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں میں کئی بار یہ چاہتے ہیں سیم چیزیں جو میں کئی بار آپ کو پہلے ہی بول چکا ہو لیکن پھر بھی لوگ جو ہے آج بھی لوگ کافی تعداد میں فس رہے ہیں لاکھوں کے لوگ فس رہے ہیں بہت کم ایسا لوگ ہیں جو سکایت درج کراتے ہیں تو دیکھیں جب بھی کبھی ایسا ہو پلیز آپ سکایت ضرور کریں نمبر ہے 155 260 چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں صرف اتنا امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو رچھے لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں جان کریں فلحال میں چلتا ہوں نئی جان کری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی